موسیقی 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 کبھی میں کبھی تم اور اس دفعہ بھی اس رامے کی ٹی آر پی آئی میں بہت اچھی دیکھنے کو ملی اور یہاں پر منڈے کو جس کی ٹی آر پی آئی یہ تھی سولہ شریعت ساتھ کی اور اس رامے نے ایک اچھے خاصے مارجن کے ساتھ منڈے کے سلوٹ کو بہت ہی ایزی لی لیڈ کیا تو سولہ شریعت ساتھ کی ٹی آر پی لے کر پیچھے تینوں راموں کو چھوڑتے ہوئے یہی رامہ نمبر ون پی آئی ہے اس کے بعد ٹیوزڈے کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں چار ڈرامہ دیکھنے کو ملتے ہیں عشق بے پرواہ ہم دونوں دلے نادان اور کبھی میں کبھی تم عشق بے پرواہ کی آپ کو پتا ہے کہ ٹی آر پی پہلے تو منڈے کو 1.2 آئی تھی لیکن منگل کو ہمیشہ کی طرح ہلکا سا ڈراب دیکھنے کو ملا اور ٹی آر پی ون سے نیچے چلی گئی یہاں پر امیس کی ٹی آر پی 0.92 دیکھنے کو ملی اور یہی ڈرامہ چوتھے نمبر پر آیا کیا آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ کا اس کو لے کر کیا فیڈبیک ہے وہ مجھے ضرور بتائیے نمبر تھری پہ آیا ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیل ہم دونوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ایک فیک فلایر دیا گیا تھا جب یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوا تھا تقریباً اس میں 12-13 کی ٹی آر پی منشن کی گئی تھی جسٹ اس لیے کہ سٹارٹ میں ہائپ کریئٹ کر دیں عوام کافی کٹھی ہو جائے ڈرامہ دیکھنے والی اور پھر ڈرامہ اچھا ہو برا ہو وہ دیکھتے ہی رہیں گے مطلب ایک عادت پڑھ جاتی ہے کہ یار چلو پہلی اپیسوڈ دیکھ لی اب باقی بھی دیکھیں گے لیکن اب جا کر ڈرامہ اپنی اصل ٹی آر پی پر واپس آ گیا ہے اور ہم اس کا کبھی فلایر دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر جو ٹیوزڈے کو ہمیں اس کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 6.8 کی اور یہ ڈرامہ 30 سے نمبر پر آیا نمبر 2 پہ آیا جیو ٹی وی کا ڈرامہ سیل دیلر نادان جس نے پورے ایک پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے منڈے کی نسبت کافی اچھی ٹی آر پی لی منڈے کو 6.4 آئی تھی اور ٹیوزڈے کو ہمیں 7.4 دیکھنے کو ملی اور ایک اچھا جمپ لے گیا اور اس کے بعد کبھی میں کبھی تم نمبر 1 پہ آتا ہے جو کہ منڈے سے بھی بہت بہتر ٹی آر پی لے گیا منڈے کو 16.7 تھی اور جو ہمیں ٹیوزڈے کو ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 18.1 کی جو کہ بہت زیادہ کمال کی مطلب ٹی آر پی ہے لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ لازٹ اپیسوڈ کچھ عرصے میں آنے والی ہے تو وہ کیا ریکارڈ بریک کرتی ہے کیا وہ عشق مرشد تک پہنچتی ہے یا نہیں یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا تو کیوزڈے کا سلوٹ لیڈر رہا کبھی میں کبھی تم اس کے بعد وینسٹے کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں چار ڈراماز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو ابھی سٹارٹ ہوا جس کی سیکنڈ اپیسوڈ تھی ہے تد دنیا پور اس کے علاوہ کفارہ جہان سے پیارہ جونی اور اے آر وائی ڈی جی ریل کا بسپل جو دنیا پور ہے اس کی پیشلی دفعہ ہمیں ٹی آر پی ٹو سمتنگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب عوام نے یہ ڈرامہ دیکھو گا اویسلی کافی جنوں نے لیکن کچھ کو پسند نہیں آیا ایکشن اب ہر کسی کا فیورٹ یونرہ تو نہیں ہوتا تو اس لیے ٹی آر پی میں ایک فال دیکھنے کو ملے سیکنڈ اپیسوڈ میں اور یہاں پر ہمیں ٹی آر پی 1.7 کی دیکھنے کو ملی اور یہی ڈرامہ چوتھے نمبر پر آیا اس کے بعد نمبر 3 پہ آیا جیو ٹی وی کا ڈرامہ سل کفارہ آپ کو پتہ ہے کہ وینسٹے اور تھرسٹے کو 8 پی ام پہ فیلحال کوئی ڈرامہ نہیں ہے تو اپنا سوپ سیریل جو ہے اس کی میگا اپیسوڈ یہ چلا رہے ہیں تو اب وینسٹے اور تھرسٹے کو فیلحال کفارہ چلے تو کفارہ کی ٹی آر پی ہمیں جو وینسٹے کو دیکھنے کو ملی یہ تھی 6.2 کی اور یہی ڈرامہ 30 سے نمبر پر آیا نمبر 2 پہ آیا جان سے پیارا جونی جو کہ اس دفعہ کافی بہتر ٹی آر پی لے گیا اور یہاں پر ہمیں وینسٹے کو جو اس کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 8.2 کی اور یہی ڈرامہ دوسرے نمبر پر آیا نمبر 1 پہ آیا بسمل جو کہ مسلسل 12 سے پلس کی ٹی آر پی لے رہا ہے 16 تک کہ اس نے ٹی آر پی لے گیا اور یہاں پر ہمیں وینسٹے کو سلوٹ کو لیڈ کرتے ہوئے یہ نظر آیا اور اس کی ٹی آر پی ہمیں 14.1 کی دیکھنے کو ملی تو وینسٹے کے سلوٹ کو ایک اچھے مارجن کے ساتھ تینوں ڈراموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بسمل نے لیڈ کیا تھرسٹے کی بات کریں تو یہاں پر بھی چار ڈرامہ سے تیری چھاؤں میں کفارہ اقتدار اور بسمل اقتدار کی بات کریں تو وہی سیم قسم کی ٹی آر پی لے رہے اور یہاں پر ہمیں اس کی ٹی آر پی 1.2 کی دیکھنے کو ملی لوگ کو یہ ڈرامہ کچھ حد تک پسند دار ہے باتیں اس کی ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ یہ ڈرامہ آگے جا کر بہتر ٹی آر پی حاصل کرے گا نمبر 3 پہ آیا تیری چھاؤں میں جس کی ٹی آر پی بھی وہیں اٹکی ہوئی ہے اور ہمیں جو تھرسٹے کو اس کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 7.1 کی اور یہ ڈرامہ ہمیں تیسرے نمبر پر دیکھنے کو ملا کفارہ اس سے تھوڑا بہتر پرفارم کر گیا اور یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر آیا اور ہمیں جس کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 7.6 کی اور یہ ڈرامہ تھرسٹے کو دوسرے نمبر پر آیا اس کے بعد سلوٹ لیڈر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے وینسٹے کو بسمل کی ٹی آر پی 14.1 تھی لیکن یہاں پر یہ ڈرامہ 16.2 کی ٹی آر پی لے گیا ایک اچھا خاصہ میں جمپ دیکھنے کو ملا اور اس نے ٹھیک تھاک اچھے مارجن کے ساتھ سلوٹ کو لیڈ کیا یہ اور کبھی میں کبھی تم نے اس وقت آگ لگائی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کیا بسمل میں ایسا کیا ہے کہ مطلب بہت بڑی کاس بھی نہیں ہے حریم فاروق ہے نمان اجازے ہیں ساتھ قریشی صویرہ ندیم ہے لیکن پتہ نہیں کہانی میں کچھ ایسا یہ کیا ہے یہ ڈرامہ 16.2 کی ٹی آر پی لے گیا اور تھرسلے کے اس لوٹ کو بہت ہی ہیوی مارجن کے ساتھ اس نے لیڈ کیا اس کے بعد فرائڈے کی بات کریں تو یہاں پر بھی چار ڈرامہز ہیں غیر جانسار جفا اور اقتدار اقتدار کی ٹی آر پی میں ایک تھوڑا سا فال دیکھنے کو ملا پہلے 1.2 تھی تھرسلے کو فرائڈے کو اس کی ٹی آر پی میں 0.98 کی دیکھنے کو ملی اور یہ ڈرامہ چوتھے نمبر پر آیا تیسے نمبر پر آیا جفا بہت عجیب پرفارم کر رہا ہے باتتے اس کی بھی شروع میں بہت ہوئی تھی بہت ہائپ تھی لیکن اب جا کر ڈرامہ بہت بری طرح مطلب گر گیا ہے کہاں سلوٹ لیڈ کرتا تھا اور کہاں یہ ڈرامہ فال کا شکار ہے تو ہمیں اس کی ٹی آر پی صرف 6.3 دیکھنے کو ملی اور یہ ڈرامہ تیسے نمبر پر آیا نمبر 2 پر آیا اے آر وائی ڈیجی ٹل کا غیر جس کی انڈر پرفارمنس کی وجہ سے جو جانی سار ہے وہ مسلسل اب سلوٹ کو لیڈ کر رہا ہے تو یہاں پر اس کی ٹی آر پی وہی جو ہر دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے وہی دیکھنے کو ملی اور یہاں پر اس کی ٹی آر پی آئی 8.3 کی اور یہ ڈرامہ بھی 8-9 کے درمیانی بسٹکا ہوئے اور یہی پر ٹی آر پی لے رہا ہے اس کے بعد جانی سار کی بات کریں جو نمبر 1 پر آیا فرائیڈے کو اور اس نے ڈبل ڈیجی ٹی آر پی لی جانی سار سیٹرڈے کی بات کریں تو یہاں پر اب تین ڈرامہز ہیں چونکہ گرین پر کوئی نہیں آتا تو ویسے تین ڈرامہز ہیں ایک ہے نادان جو کہ جس کے پہلی اپیسوڈ تھی احمد علی اکبر والا غیر اور جانی سار نادان کی بات کریں تو مجھے لگا یار شاید یہ ڈرامہ من جوگی سے تھوڑا بہتر پرفارم کر جائے کیونکہ احمد علی اکبر کی بھی ٹھیک تھاک فین بیس ہے اور پھر رمشا خان ساتھ ہے ان کا دنیا پور کافی سٹرانگ جا رہا ہے تو اس لیے یہ ڈرامہ اچھا پرفارم کرے گا کیونکہ اس کا سبجیکٹ بھی تھوڑا اور ریلیونٹ ہے ابھی کے ٹاپک سے اور من جوگی سے کافی بہتر لگ رہا تھا لیکن اس ڈرامے نے کچھ خاص اچھا پرفارم نہیں کیا اور اس ڈرامے کی جو ہمیں پہلی اپیسوڈ کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی 4.7 اور یہ ڈرامہ دیسے نمبر پر آیا نمبر 2 پہ غیر آیا جو کہ فرائیڈے کے مقابلے اچھا پرفارم کر گیا فرائیڈے کو 8.3 ٹی آر پی تھی اور جو ہمیں سیٹرڈے کو اس کی ٹی آر پی دیکھنے کو ملی یہ تھی پورے 9 کی 9.0 کی ٹی آر پی حاصل کی اور تقریباً جانسار کے سلوٹ لیڈر کے قریب ہی تھا لیکن سلوٹ کو لیڈ نہ کر سکا تو دوسرے نمبر پر آیا غیر اس کے بعد سیٹرڈے کے سلوٹ لیڈر کی بات کریں تو یہ رہا جانسار جس نے فرائیڈے سے بھی بہتر ٹی آر پی لی وہاں پر 10.5 تھی اور سیٹرڈے کو یہ ڈرامہ 11.1 کی ٹی آر پی لے کر پہلے نمبر پر آیا اور سیٹرڈے کے سلوٹ کو اس نے لیڈ کیا تو سیٹرڈے کا سلوٹ لیڈر رہا جانسار سنڈے کی بات کریں تو یہاں پر 3 ڈرامہز ہیں جنٹلمن کفارہ اور زرپتوں کا بن اب عشقوہ ختم ہوا ہے تو یہ جو کفارہ اس کو صدقے کا بکرا سمجھتے ہوئے جو بھی ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور نیا ڈرامہ آنے میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی جگہ چلا دیتے ہیں تو سنڈے کو بھی اس کی ایک میگا اپیسوڈ تھی تو یہ آر سے دس وجہ تک چلا تو جو جنٹلمن ہے یہ دوسرے نمبر پر آیا تیسے نمبر پر کفارہ آیا ہمیشہ جنٹلمن تیسے نمبر پر آتے تو عادت ہے کفارہ اس دفعہ تیسے نمبر پر آیا اور اس نے صرف تین اشریہ تین کی ٹی آر پی حاصل کی نمبر ٹو پر آیا جنٹلمن جس کی لاسٹ اپیسوڈ تھی مجھے لگا یہ بہت زیادہ اچھی ٹی آر پی لے جائے گا لاسٹ اپیسوڈ میں لیکن پھر بھی ایک موڈریش سی اچھی ٹی آر پی لے گیا اور ہمیں یہاں پر جنٹلمن کی لاسٹ اپیسوڈ کی ٹی آر پی 4.8 دیکھنے کو ملی اور یہی ڈرامہ اتنی ٹی آر پی لے کر ختم ہو گیا اس کے بعد زرد پتوں کا بن کی بات کرے جو کہ نمبر ون پر آیا کافی اچھا پرفارم کرتا تھا دس ہیارہ کی ٹی آر پی لیتا تھا لیکن اب کافی انڈر پرفارم کر رہا ہے بور ہو گیا تھوڑا پتہ نہیں لوگ اس سے کیوں تھوڑا اکتاسا گئے ہیں کہ ایک ہی طرح کی چیز دے جائے ہیں وہ بار بار ایکزیکیوٹ ہو رہی ہیں تو زرد پتوں کا بن ویسے تو سلوٹ لیڈر رہا سنڈے کا لیکن جتنے بھی ابھی تک سلوٹ لیڈر میں نے آپ کو اوپر بتائیں ان میں سے سب سے کم اس کی ٹی آر پی ہے اور یہاں پر امیس کی ٹی آر پی صرف 8.5 دیکھنے کو ملی چونکہ باقی ڈرامے تھوڑا ویک پرفارم کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اندوں میں کانہ راجہ اور اسے ایک سلوٹ لیڈر کہیں گے تو یہ ہے جی اس ہفتے کی ٹی آر پی میں سلوٹ لیڈر دوبارہ بتا دیتا ہوں وائی جی دو دن کبھی میں کبھی تم دو دن بسمل دو دن جانے سار اور ایک دن زرد پتوں کا بن تو انہوں نے سلوٹ کو لیڈ کیا اور باقی ڈراموں کے بھی ٹی آر پی بتا دی آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کون سا ڈرامہ آپ کا فیورٹ ہے کون سا ڈرامہ ایسا ہے جو کہ کم ٹی آر پی لے رہے ہیں کونٹنٹ اچھا ہے زیادہ ٹی آر پی سے لینے چاہیے کون سا ڈرامہ بیکار ہے باقواس ہے اور بہت زیادہ ٹی آر پی لے رہے ہیں اووریٹڈ ہے آپ کا جس ڈرامہ کو لے کر جو بھی فیڈبیک کو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ